دیکھ دیکھ رہے ہو تیرے پورا کیا حال نہیں دیکھ رہے ہو ساں تیرے پورا میں مسلمانوں کو کیسے کٹا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیسے اتی اچار کیا جا رہا ہے رب کعبہ کی قسم حالات دیکھیں نہیں جا رہے ہیں یہ شکر مناؤ کہ تمہارے ہمارے ساتھ نہیں ہے ایسا ہاں جس دن ہمارے تمہارے اوپر گزریں نا تب پتا چلیں کہ درد کس کو کہتی ہیں المبین المکین المطین القریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ غوثِ عظم بمن بے سروسا ماں مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوثِ عظمی زنم دمزِ شیخ احمد رزا خان کتبِ عالمی زنم یا خدا بحرِ جنابِ مصطفیٰ امداد کن سبحان اللہ یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربو بلا غلرخا شہزادِ غلغو قبا امداد کن بلغالعلاب کمالہی کشفت جعب جمالہی حسنت جمیع قصالہی صلو علیہ وآلہی امام نے کہا یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور امام نے کہا ایک شاعر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جب تک بھی کہ نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا برو میں ملاخ برا صحیم اگر میرا ان سے رشتہ ہے برو میں ملاخ برا صحیم اگر میرا ان سے رشتہ ہے اے خدا تو آبرو رکھنا یہ تیرے مصطفیٰ کی بات ہے آئیے حضرات سب سے پہلے درود پاک کا ورد کریں پڑھے حملان دباس سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ صلی اللہ علیہ وسلم کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی تمہیدی کے لیمات نہ کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو ایک دم شٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت طویل فیریس تھے بہت جل جل اپنی جگہ پکڑنا ہیں اور ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے ایک شاعر نے کہا تھا یا رسول اللہ مختار کائنات ساتاتا کوئی نہیں مختار کائنات ساتاتا کوئی نہیں یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں مختار کائنات ساتاتا کوئی نہیں یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں بن مانگ میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا بن مانگ میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا منگتا جو آیا مانگ نے سلطان کر دیا یہ میرے نبی کی ہی ذات ہے میرے نبی کی ہی شان ہے کہ مانگو یا نہ مانگو میرے مصطفیٰ عطا فرما دیا کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے راجوں سے واقف ہیں وہ ہمارے دلوں کے ہر حالات کو جانتے ہیں ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ انبیاء میں حبیبِ خدا کون ہے آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے آپ آئے تو حق کا پتا مل گیا ورنہ کس کو پتا تھا کہ خدا کون ہے عرشِ عظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آبی جاؤ تمہیں روگتا کون ہے تب ہی تو شاعر نے کہا کہ مختارِ کائنات سا داتا کوئی نہیں یعنی رسولِ پاک کے جیسا کوئی نہیں بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا اور خالی درِ حضور سے لوٹا کوئی نہیں یعنی رسولِ پاک کے جیسا کوئی نہیں یعنی رسولِ پاک کے جیسا کوئی نہیں رب نے اپنے پیارے کو مالی کے کائنات دنیا کے اندر بنا کر بھیجائے رب ہے خالی کے کائنات اور اپنے محبوب کو مالی کے کائنات بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا عالی حضرت نے کہا تھا نا یا رسول اللہ خالی کے کل نے آپ کو مالی کے کل بنا دیا دو جہاں ہیں آپ کے قبضوں وہ اختیار میں اور سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا غلِ زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالی کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالی کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے المختصر بات اتنی سی ہے کہ رب نے اپنے پیارے محبوب کو ہر چیز کے لیے پیدا کیا یعنی کہ اگر کسی بھی چیز کو پیدا کیا تو وہ مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے رب ارشاد فرماتا ہے نا اے میرے پیارے تجھے پیدا نہ کرتا زمین کو پیدا نہ کرتا تجھے پیدا نہ کرتا مکی کو پیدا نہ کرتا تجھے پیدا نہ کرتا چونی کو پیدا نہ کرتا تجھے پیدا نہ کرتا شجر کو پیدا نہ کرتا تجھے پیدا نہ کرتا حجر کو پیدا نہ کرتا اے میرے پیارے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا آدم کو زندگی نہ ملتی تجھے پیدا نہ کرتا یاقوب کو زندگی نہ ملتی اے میرے پیارے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا یوسف کو جمال نہ بخشتا تجھے پیدا نہ کرتا مدینہ کی بحروں کو نہ پیدا کرتا اے میرے پیارے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا مکہ کی درو دیواروں کو پیدا نہ کرتا المختصر میں یوں کہہ دو کہ رب نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا ہے زمین کو بنایا مصطفیٰ کے لیے مکی کو بنایا مصطفیٰ کے لیے چونی کو بنایا مصطفیٰ کے لیے شجر کو بنایا مصطفیٰ کے لیے حجر کو بنایا مصطفیٰ کے لیے بر کو بنایا مصطفیٰ کے لیے تر کو بنایا مصطفیٰ کے لیے میرے امام نے تو یوں کہہ دیا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لکھے مکین و مکا تمہارے لکھے چھنی نے چھنا تمہارے لکھے بنے دا جہاں تمہارے لکھے ہم آئے یہاں تمہارے لکھے اٹھے بھی وہاں تمہارے لکھے وہن میں زبا تمہارے لکھے بدل میں ہے جا تمہارے لکھے یا رسول اللہ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک مشک کا نسا تمہارے لکھے امام نے یوں کہہ دیا یا رسول اللہ رسالت کر امامت کر سیادت کر ولایت کر حکومت کر خدا کے یہاں تمہارے لگے اور میرے امام نے یوں کہہ دیا کہ سبب ہو چلے کہ باگ پھنے وہ پول گلے دباں کے تلے سلام کلے رضا کی زبا تمہارے لگے بہان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسول زندہ آباد زندہ آباد سبحان اللہ یعنی کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو متعین کیا رب نے تو اب کوئی یہ نہ سوچے کہ رب نے ہمیں زندگی دی اس میں ہمارا کمال ہے نہیں بیٹا تیرا کوئی کمال نہیں ہے اگر کسی کا کمال ہے تو آمنہ کے لخت جگر کا کمال ہے اگر کسی کا کمال ہے عبداللہ کے راز دولارے کا کمال ہے اگر کسی کا کمال ہے تو رب کے محبوب کا کمال ہے میرے رب انشاءت فرماتا ہے اے میرے پیارے تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنی خدای کا بھی دعبہ ظاہر نہ کرتا سبحان اللہ یعنی کہ اب اتنا سمجھ لیا ہو تو اب یہ سوچیں مصطفیٰ کی شان کو پڑھتے چلے جائیے گا سنتے چلے جائیے گا کبھی اسلام کی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو رب کعبہ کی قسم جس دن ہم نے اسلام کی تاریخ کے اوراق پلٹنا شروع کر دیئے ہمیں اور تمہیں اپنی اہمیت کا پتہ چل جائے گا کہ تمہارا اور ہمارا وقار کیا ہے آس دنیا کے اندر ہم نے اپنے فیوچروں کو بگاڑ لیا ہے اپنے کلچر کو بگاڑ لیا ہے اپنے کرکٹر کو بگاڑ لیا ہے مستقبل کو خراب کر لیا ہے رب کعبہ کی قسم ہمارے اوپر جوانی آئی نہیں اور ہم اپنی جوانی کے تیبر چوراہوں پہ کھڑے ہو کر دکھانا شروع کیے نہیں ہم نے میا جوانی کی اٹھارہ اٹھارہ سال کی جوانی کے لڑکوں سے پوچھ کر دیکھو جوانی چوراہوں پہ بگاڑ رہے ہیں ان سے پوچھ کر دیکھو آج دنیا کے اندر کہ اپنی جوانیوں کو کس طریقے سے نیلام کر رہے ہیں آج اٹھارہ سال کا جوان دوسرے کی ماں بہنوں کو تکتہ چلا جاتا ہے یاد رکھ مصطفیٰ کا فرمان نہ سن مصطفیٰ کا فرمان سن لے گا روکا پٹے گی کہ رب کعبہ کی قسم قدموں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی مصطفی ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا یعنی کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا تو اس کی بیٹی کے ساتھ زنا ہوگا یا اس کی بہن کے ساتھ زنا ہوگا یا اس کی بی بی کے ساتھ زنا ہوگا اب پیارے یاد رکھنا اگر تجھ کو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرانے میں مزا آتا ہو تو دوسرے کی ماں بہنوں کو آرام کے ساتھ تک لینا رب کعبہ کی قسام اگر کوئی ہماری بہن کی طرف کو آگ اٹھا کر دیکھ لے تو میاں ہم لٹھ نکال کر بار کھڑے ہو جایا کرتے ہیں بے شک بے شک اور مصطفیٰ کی ایک حدیث اور ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے زنا کیا جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی شرمگاہ سے راد نکلے گی یعنی کہ پیپ نکلے گی اور وہ اتنی بدبودار ہوگی رب کعبہ کی قسم اگر اس کی ایک بدبو اگر دنیا کے اندر چھوڑ دی جائے ساری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے گی ساری دنیا بے ہوش پڑ جائے گی نبیر شاہد فرماتی جو زنا کرتے ہیں زانی عورت زانی مرد جب جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کی شرمگاہ سے راد نکالی جائے گی اور جب ان کو پیاس لگے گی نہ پیاس تو وہی راد ان کو پلائی جائے گی اب اس راد کا معاملہ سنیں اس پیپ کا معاملہ سنیں جب راد مو میں ڈالی جائے گی نیچے کا ہوت زمین سے مل جائے گا اوپر کا ہوت پشت پر آ جائے گا اب اپنے دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر بتانا اور اس بات کو سوچنا کہ ہم دنیا کے مزے کے لیے میرے پیارے دنیا کے مزے کے لیے ہم نے ساری دنیا کی خرافات کرنا شروع کر دیا ہے اور آج تو دنیا کے اندر دیکھو جوانوں کے کریکٹر کو دیکھو کہ آج جوان ہوا نہیں عید آئی نہیں لارا پھٹا ہوئی پینٹ یہاں سے آرہی ہے پھٹا ہوئی پینٹ یہاں سے اگر سادی دو ہزار کی ہے نا تو پھٹی ہوئی چار ہزار کی لاتا ہے اور اگر باپ کہہ دے نا کہ پھٹا ہوئی کیوں لے کر آیا ہے تو باپ سے بڑی اکڑ کر کہتا ہے تم جانتے ہو تم تو پرانے زمانے کے ہو ارے تیرا باپ پرانے زمانے کا ہو گیا تو کونسی برانٹ سے لونچ ہو گیا رے کونسی برانٹ کا معاملہ ہے تو یادت ایسی زندگی پر لانا ایسے کپڑ پر لانا تو جس سے خدا کی عبادت بھی نہ کی جا سکے بے شک بے شک بتاؤ پھر زندگی کا کیا فائدہ کیا تمہیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہماری زندگی کب تلک ہے نہیں پتا نا یار جو مصطفیٰ نے کریکٹر دے دیا یہ تو مصطفیٰ کا معاملہ ہے یہ تو ہم مصطفیٰ کے بعد میں آئے ہیں میرے مصطفیٰ سے آنی سے پہلے دنیا کے اندر مصطفیٰ پر لوگ ایمان لے آئے تھے سنا نہیں ہے وہ واقعہ یمن کا بادشاہ ایک ہزار سال پہلے میرے مصطفیٰ سے دنیا کے اندر مبغوث ہوا اس نے لوگوں کو اکھٹا کیا اور اپنے وزیروں سے کہا کہ بارہ ہزار عالموں کا انتظام کیا جائے بارہ ہزار عالموں حکیموں کا انتظام کیا جائے اس نے اپنے ساتھ ایک لاکھ پائنٹیس ہزار سوار لیے اور ایک لاکھ پیادے لیے اب وہ اپنی حکومت کی سیر کرنے کے لیے نکل پڑا یعنی کہ اپنی حکومت کا سروے کرنے نکل پڑا اب وہ چلتا جا رہا ہے میان وہ جہاں جاتا لوگ اس کے کرروفر کو دیکھتے لوگ اس کے میان اتنے بڑی شہرت کو دیکھتے اور جو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے اب وہ نکلتا چلا جا رہا ہے ایک وقت وہ بھی آیا جب مکت المکرمہ پہنچا پہنچنے کے بعد وہاں جب دیکھا اس نے اس کے استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا اس کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا اب اس نے اپنے لوگوں سے کہا اپنے وزراء سے کہا کہ یہ ایسا کون سا شہر ہے جو مجھے دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئے ہیں آخر وجہ کیا ہے وہاں کے لوگوں نے بتایا اس کو مکت المکرمہ کہتے ہیں یہاں پر اللہ کا گھر ہے یہاں کے باشندے خدا کی پوجہ کرتے ہیں اس کے گھر کا تواف کرتے ہیں اب اس نے اتنا سنا اس کے دل میں خیال آیا جو میری عزت نہیں کر سکتا میرا استقبال کے لیے نہیں آسکتا تو سنو میں اس شہر کے سارے افراد کو کٹ کر فیک دوں گا سارے مکے والوں کو جلا دوں گا اور اس نے خیال کیا کہ مکے کو دھا دوں گا مکے کو گروا دوں گا مکے کی جلہ نکلوا دوں گا اب اس نے اتنا ہی ارادہ کیا تھا کہ رب کی طرف سے اسے ایک عذاب ملا یعنی کہ اس کو بیماری ایسی لگی اس کے آنکھوں میں سکھون آلے لگا ناکھ میں سکھون آلے لگا موہ میں سکھون آلے لگا کانوں میں سکھون آلے لگا اب حکیم لوگ آتے بڑے بڑے حکیم آئے مگر علاج سمجھ نہیں آتا کسی کے علاج سمجھ میں نہیں آیا بدبودار اتنا خون ہوتا کہ پاس میں کوئی آتا نہیں میاں اب اس نے سوچا کہ یار ہمارا علاج کرے تو کون کرے مگر ایک آسمانی کتاب پرنے والا عالم قریب آیا نبس کو پکڑا نبس کو پکڑنے کے بعد اس نے کہا کہ علاج دنیا بھی ہو رہا ہے علاج جسمانی ہو رہا ہے مگر جو مرض ہے وہ آسمانی ہیں کہاں سے فائدہ مل جائے گا اس نے کہا اس عالم نے کہا کہیں ایسا تو نہیں بادشاہ کوئی غلط چیز سوچ رکھی ہو کوئی غلط چیز سوچ رکھی ہو اب اس نے اگر کوئی غلط چیز سوچ رکھی ہو اس سے توبہ کر لینا ورنہ اس کا علاج دنیا کے اندر کوئی نہیں بنا سکا ہے رب قعبہ کی قسم اس بادشاہ نے اس بات کو سنا اس نے اپنی میموری کو گھومانا شروع کیا اپنے دماغ کو چلانا شروع کیا اس نے سوچا ہاں یار ایک بات کو میں نے سوچا ہے میں نے خدا کے گھر کو ڈھانے کی بات کی تھی میں نے یہاں کے باشندوں کو قتل قرانے کی بات کی تھی اب اس نے اتنا سوچا اس نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا رب کی بارگاہ میں اگر کوئی گڑ گڑا جائے رب کعبہ کی قسم خدا بڑا رحیم ہے خدا معاف کرنے والا ہے کبھی جا کر تو دیکھو خدا کی بارگاہ میں خدا کے آگے سر جھکا کر تو دیکھو جس دن ہم نے اپنی پیشانیوں کو خدا کے آگے جھکا لیا رب کعبہ کی قسم رب فرماتا ہے زمانے میں ہم ممتاز کر دیں گے ارشاد فرماتا ہے رب قدیر جو میرے آگے جھک جاتا ہے اس کو میں زمانے میں ممتاز کر دیا کرتا ہوں جو میرے آگے نہیں جھکتا وہ زمانے میں تردر جھکتا چلا جاتا ہے کیونکہ رب ارشاد فرماتا ہے وَتْغُئِزُمَانْتَشَا وَتْزُلُمْانْتَشَا وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلی فرما دیتا ہے تو میرے پیارے یاد رکھنا خدا کے آگے جھکے گا سارے معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے خدا کے آگے نہیں جھکے گا رب کعبہ کی قسم کسی کے در پر چلے جانا تیرا کام بننے والا نہیں ہے اب اس بادشاہ نے خدا کی بارگاہ میں گرگلانا شروع کیا خدا کی بارگاہ میں رونا شروع کیا رب کعبہ کی قسم خدا کو رحم آ گیا خدا نے اس کو شفا دی اب اس کو شفا ملی اس نے سوچا یار خدا نے مجھ کو شفا دے دی اب یہاں کے لوگوں کو کوئی چیز دی جائے اس نے سارے لوگوں کو ایک ایک جوڑا تقزیم کیا اور سات 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 اشرفیاں اس نے ایک ایک فرد کو دینا شروع کر دی رب کعبہ کی قسم اب وہاں سے واپس آئے آنے لگے مدینہ المنورہ جہاں پر موجود ہے وہاں پر بیابان تھا اب جواہ پر آئے آنے کے بعد وہاں پر رکے عالموں نے اس پتھروں کو دیکھا مٹی کو سنگا مدینہ کے خوشبو آنے لگی اب بادشاہ سے کہنے لگے اے بادشاہ ہمارا تمہارا سفر یہی تک تھا تمہارا میرا ساتھ یہی تک تھا اب آگے تم جاؤ گے اب یہاں پر ہم رکیں گے بادشاہ نے کہا معاملہ کیا ہے وجہ کیا ہے ان عالموں نے کہا یہاں پر نبی یعنی کہ یہاں پر اللہ رب علی زندہ آخری نبی ہجرت کر کر تشریف لے کر آئے گا ہم یہی پر رہیں گے اگر ہمارا انتقال ہو گیا ہو سکتا ہے نبی کے قدم کی جوتی نبی کی جوتی ہماری قبروں پر پڑ جائے ان جوتیوں کے سفقے میں ہماری بکشش ہو جائے گی اب اتنا کہا اس بادشاہ نے اتنا سنا بادشاہ نے آلموں کی مدد کرنا شروع کی یعنی کہ باالیموں کے لیے اس نے عمارت کرنا شروع کی گھر بنوانا شروع کیے گھر بنتے گئے اور بادشاہ نے ایک اسپیشل گھر بنوانا جو دو مالا بنوانا دو مالا تعمیر کرنے کے بعد اس نے ایک عالم جید عالم کو بھلایا اور بھلانے کے بعد کہنے لگا اب تمہارے سپرد ایک بات کرتا ہوں اس نے ایک خط لکھا اور اس کو دے دیا اور کہنے لگے بادشاہ نے کہا اس خط کو نسلن برنسلن یعنی کہ نسل بدلتی جائے اپنی اولاد کو وسیعت کرتے چلے جانا یہ خط میرا نبی کے پاس تک پہنچ جائے رب کعبہ کی قسم اس عالم کو وسیعت کی یہ جو ہم نے یہ دو مالا مکان منوایا ہے اس میں ایک دن وہ آئے گا میرے مصطفیٰ یہاں پر ٹھہریں گے یہاں پر میرے مصطفیٰ کی تشریف آبری ہوگی رب کعبہ کی قسم بادشاہ وہاں سے چلا ہے بادشاہ اپنے گھر چلا گیا وہاں پر عالم لوگ رہنے لگے اب عالم لوگوں نے در نسلن نسلن کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی اور انہوں نے خط تبدیل کرتا رہے خط آگے بڑھتا رہا ایک وقت وہ بھی آیا جب مدینہ المناورہ میں طلاع البدرہ کی صدائیں بلند ہونے لگی مصطفیٰ جانے رحمت کی صدائیں بلند ہونے لگی رب کعبہ کی قسم نسلن بن نسلن آگے چلتا رہا خط آگے پہنچتا رہا میرے مصطفیٰ حجرت کر کر المختصر میں بات یوں کہہ دوں میرے مصطفیٰ مکت المکرمہ سے حجرت کر کر مدینہ المناورہ تشریف لے آئے میرے مصطفیٰ کی تشریف آبری پر مدینہ کے لوگ بھی خوش ہیں بچے بھی خوش ہیں عورتیں بھی خوش ہیں ترانے گا رہی ہیں مصطفیٰ کی یاد میں مصطفیٰ کی یاد میں ترانے چل رہی ہیں رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ مدینہ المناورہ میں تشریف لائے لانے کے بعد میں میرے مصطفیٰ کو اب سارے صحابہ صحابہ موجود تھے مدینہ المنورہ کے جتنے افراد تھے میرے مصطفیٰ کی پارگاہ میں حاضر ہوتے ارض کرتے یا رسول اللہ عام مہمان ہمارے گھر پر بنیے آپ آرام ہمارے گھر پر فرمائیے رب کعبہ کی قسم مگر مدینہ المنورہ کا وہ آقا ہمارا تمہارا وہ داتا کسی کا دل توڑنا کا چاہتا ہے اس کے ہاتھ سے یعنی کہ اس کی طرف سے دل توٹتا کس کا ہے وہ تو دلوں کو توڑنے ہوئے کو چھولنے کے لئے دنیا میں تشریف لایا ہے رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اس اوٹنی کی نکیل کو چھوڑ دیا جائے اس اوٹنی کو جانے دیا جائے جہاں یہ اوٹنی رک جائے گی میرے وہاں پر میں آرام کروں گا رب کعبہ کی قسم اوٹنی چلتی گئی اب اوٹنی کہاں رکھی سنتے چلے جائیے گا اوٹنی ایک مقام پر رکھی ایک گھر کے سامنے رکھی اسی گھر کے سامنے رکھی جو اس بادشاہ نے ایک ہزار سال پہلے میرے مصطفیٰ کے لئے تیار کیا تھا رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ وہاں پر تشریف آبری ہوئے اور اس گھر میں کون رہتا ابو ایوب انصاری رہتے میرے مصطفیٰ اترے میرے مصطفیٰ نے ابو ایوب انصاری سے فرمایا اے ابو ایوب انصاری لاؤ وہ خط لاؤ جو ایک ہزار سال پہلے اس بیمن کے بادشاہ نے دیا تھا رب کعبہ کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کو علم غیب نہیں تو کیا ہے ایک ہزار سال پہلے کی بات میرے مصطفیٰ آج بتا رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابو انصاری لاؤ وہ خط لاؤ جو ایک ہزار سال پہلے یمن کے بادشاہ نے دیا تھا ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ کو بلایا اور کہا اے ابو لیلہ وہ خط لے کر آؤ اس بات کو اپنی دل کی تختیپ پر لوٹ کر لے جانا اس خط میں کیا لکھاتا خط میں لکھاتا بادشاہ نے لکھاتا السلام علیکم یا رسول اللہ تم پر سلامتی ہو اور اس خط میں لکھاتا اے اللہ کے آخری نبی میں تم پر ایمان لائیا اور پروز قیامت میری شفاعت فرمانا مجھے بھولنا جانا لب کعبہ کی قسم وہ خطے کا یہ اعلان کر دیا کہ غلامہ نے محبت جاہاں تیڑے سے نہیں ڈرتے اس ورکت جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ بار یعنی کہ میرے مصطفیٰ پر ایک ہزار سال پہلے بھی بادشاہ ایمان لائیا اور ہم اور تم تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہوئے بے شک سبحانہ میاں تمام امتوں سے افضال اگر کسی کو بنایا ہے تو امت محمدیہ کو بنایا ہے بس گفتگو کو یہیں پر ختم ہونی والی ہے گفتگو لمبی چھوڑی کرنی نہیں ہے فیرس طبیل ہے بیجہ سب کا خیال رکھنا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مائک پر بیٹھ گئے تو مولانا چھوڑی نہیں رہے مائک کو ابھی شانہ رب بھائی وہاں کیا یہاں مجرہ گاؤں میں ایک مرادوات کے پاس میں تو وہاں ہوا یہ کہ اب تقریر کر رہے تھے وہاں پر بھی معاملہ ہیں سیئی تھا جیسے کہ سمجھ رہے ہوگے تم میں کہنا کہہ جا رہا ہوں وہاں پر بھی معاملہ ہیں سیئی تھا اب وہاں مجرے میں اس میں کہ جب مولانا صاحب دو بج گئے تقریر ہٹی نہیں رہے تھے ایک سے ایک ہٹتا تھا وہ بھی دیکھتے ایک سے نیچے کے پریشان ہوگے کہ یار کتنے مولانا دیکھو آتے جا رہے ہیں دو بجے تک آنا شروع تھا ان کا معاملہ تو انہوں ایک بڑھا صاحب بیچ میں سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب اب چھوڑ بھی دوگے کہ یہیں پر باند کر رکھو گے تو بھئی آیا ایسا بھی نہیں کرنا کبھی پتہ در رہا کوئی یہاں سی مجھے کہنے لگے اتنے چھوڑی گفتگو کرنی نہیں ہے یہیں پر بات کو ختم کر دیتا ہوں رب نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ تمام عالم کے لیے نور ہے مصطفیٰ تمام عالم کے لیے رحمت ہے مصطفیٰ تمام عالم کے لیے میاں میرے تیرے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے تو ہم کو چاہیے کہ رب نے ہمیں زندگی بخشی ہے تو خدا کی عبادت کریں مصطفیٰ سے لو لگائیں جس دن ہم نے خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیا جس دن ہم نے میرے مصطفیٰ کے کریکٹر کو اپنا لیا رب کعبہ کی قسام وہ وقت دور نہیں آئے کہ زمانے میں ہم ممتاز ہوتے چلے جائیں گے سبحان اللہ دیکھ نہیں رہے ہو تیر پورا کیا حال نہیں دیکھ رہے ہو ساں زندہ باز زندہ تیر پورا میں مسلمانوں کو کیسے کاٹا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیسے اتیہ چار کیا جا رہا ہے رب کعبہ کی قسم حالات دیکھیں نہیں جا رہے ہیں یہ شکر مناؤ کہ تمہارے ہمارے ساتھ نہیں ہے ایسا ہاں جس دن ہمارے تمہارے اوپر گزریں نا تب پتہ چلے کہ درد کس کو کہتی ہیں ان ماں اور بہنوں کے ساتھ کتنا اتیہ چار کیا جا رہا ہے اور دعا بھی کریں نمازوں کو ادا کریں دعایں کریں تیر پورا کے لیے رب کعبہ کی قسم وہاں کے مناظر کو دیکھ دیں دل کانپ اٹھتا ہے دل رونے لگتا ہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ عزگری پور میں بھی یہی معاملہ ہو گیا ہو کیونکہ نبیر شاہد فرماتے ہیں جب تمہارے عامال بد ہو جائے گے تمہارے عامال برے ہو جائے گے تو سمجھ لینا تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا ہاں ہم مت کہنا کہ صاحب موڈی جی ہم پر اتیہ چار کر رہے ہیں اتیہ چار تو کیوں نہ ہو کبھی ہم نے گریوان میں جھاک کر ہی نہیں دیکھا ہے ہم نے اپنے کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں یہ تو میرے مصطفیٰ کا احسان مانو کہ گناہ بھی کر دیتے ہو تمہارے ماتوں پر پتہ بھی نہیں ہے ہاں پہلے کی عمت کو دیکھتے کہ کوئی گناہ کر دیا کرتا تھا نا یا تو اس کے دروازے پر لگ دیا جائے کرتا تھا یا اس کے ماتھی پر خود بخود گن جایا کرتا تھا کہ کس نے یہ گناہ کیا ہے ہم تو زنا کر کر ہی اتنے بڑے پاک و صفاف ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ زنا کو جانتے ہی نہیں ہیں ہمیں یہ ہی نہیں پتا ہے کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہی نہیں ہے کہ پنجگانہ نمازی ہیں پر خدا کے لئے ہاتھ چھوڑ کر تم پنس سے گزارش کر رہا ہوں ان محفلوں کا بس ایک ہی معاملہ ہوتا ہے ان محفلوں کو سجایا جاتا ہے بس اس لئے کہ مساجدوں کو آباد کرو خدا کی عبادت کرو خدا کی پوجا کرو اگر ان محفلوں سے یہ بھی سبق لے کر نہ جا سکے ان محفلوں کا فر میرے پیارے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے پوری رات اس محفل کو چلاتے رہو صبح کو فجر کی نماز نہ پڑھو تو کوئی حاصل نہیں ہونے والا ہے کوئی معاملہ سامنے آلہ آنے والا نہیں ہے کوئی ریجرٹ لگن لے والا نہیں ہے تو ہمارے پاس وقت ہے ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم کو مصطفیٰ کی یاد میں اپنے ٹائم کو گزارنا چاہیے اب میں امام اہل سنک کے آخری شیر پڑھتا ہوں میرے امام نے کہا یا رسول اللہ سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سب سے والا وعالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مجھاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی نعرے تکبیر نعرے رسالت مسئلہ کے علا حضرت سید ایو میاں صاحب قبلہ نعرے تکبیر